رحمت کے مادے سے کہ جس میں ایک توفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت ٹھاتے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزمان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہایت قضبناک حضرت موسیٰ کے لئے لفظ آیا ہے غزمان آصفہ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے آنا جوان پیاس سے مر رہا ہے آنا آتشان تو رحمان کے ودن پر بہت مبادزہ ہوتا ہے اور اس میں آتشان ہوتی ہے جیسے کہ توفانی شان توفان وہ بھی اسی پہلے ہیں الرحمان وہ ہستی کے جس کی رحمت ٹھاتے مارتے سمندر کے مانند ہے اللہ بالقرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصبر کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر اعتم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا منظر اعتم جو ہے وہ قرآن دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوتی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغلی نہیں آپ نے ایک موقع میں فرمایا کہ کوشت جنت میں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداولدی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا داری بات ہے بیان بیانی بیانی کے درمیان ایک بے تقلیفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوٹی کا عیم قرآن ہے ایک علم وہ ہے جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم میں ایک وائر نولی رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے انچہ عائی نہیں سب سے بڑھائی نہیں خلق الانسان اس نے انسان کو بنایا اور اس کی کریئیشن کا کرائیمکس انسان ہے تخلیق کی مرات انسان ہے خلق طعب یدیعہ اب نے دو دو ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں عالمِ عمر اور عالمِ خلق جمع ہو گئے ہیں اس سے آگے اللہ مہو البیان جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا ہیوان ناطق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے تاہیت بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چھنپینسیز میں بھی ہے اور بھی ہیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر انیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوال فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویژن کا ایریہ ہے آنکھ سے جو انفرمیشن جا رہی ہے وہ پر ڈیسائیفر ہوتی ہے گری میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیرنگ ایریہ ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو ایسپیکس ہیں اس کے سپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دیں انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو ہیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض ہیوانات کی مسارت ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں بعض ہیوانات وہ ہیں جنہیں روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر آدھیری میں بھی دیکھتے ہیں ہم تو آدھیری میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنا کی طرح سے اگر کہیں سے آہت ہو جب یا آپ تے گھوڑ سوال نے کچھ نہیں دیکھا کُلہ سنا ہے جب بھی ذرا سے آہت کہیں گے گھوڑے نے سن لی اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ الہدہ الہدہ گنا جائے گا تو صلاحیت واقعی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے ہیوانات میں ہے سونگنے کی صلاحیت کترے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہیوانات میں سونگنے کا ایریہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کر چیزوں کو ادادہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آکر ہائیس لیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمان آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمان ملتدہ ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا جملے تین ہوئے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس کو جو ریشو پروپورشن کا قائدہ ہوتا تھا نسمت و تلاثم کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی گئی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوتِ بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں منتی کہ اس سے مکھییں ماری جائیں اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی دلائیت کو وقلہ استعمال کرتے ہیں جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیض بڑھتی چلی آتی ڈیماغاغ کوئی لیڈر ہے بڑی اچھی تقدیر کر سکتا ہے وہ بڑھنے بڑھنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا لوگوں کو آمادہ کر دے گا وہ اپنی گلدہ نکڑوا دے گا لیڈر بن جائے گا تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈیاں اپنی بناو اس کے دریئے سے اس کا مصرف کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو سپیس سنٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر سپیس سنٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کریں چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھئے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے الرحمان علم القرآن خلق النسان علمہ البیان ان عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور خیر یہاں پر سپر لے کے قسط میں آ رہا ہے تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھائیں اب سورہ قبر کے فوراً بات یہ ملقر یسلن القرآن للذکر فہل من مدکر الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم لنمار مدکر جو communanı ملقاeking candid میں ٹھے تی